ہاتھ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاوہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تفسیلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی سرکھیوں پر پونچ کے دگوار سیکٹر میں حضب کمانڈر و خلاق باری مقدار میں اسلاح برامت کرنے کا پولیس کا دعویٰ بالاکورٹ سے پاکستانی شہری کو پولیس نے کیا گرہتا محبوبہ مفتی نے مرکزی حکومت پر سادھار نشانہ کا مذہب کے نام پر لوگوں کو کیا جا رہا ہے تقسیم ایجنسیوں کا استعمال کر کے عوام کی آواز کو دبانے کا حکومت پر لگائے الزام سرنکوٹ میں شراب کی دکان کھولے جانے پر لوگوں کا پوک ہڑتا الاز بھی رہا جاری کہا دکان بند نہ ہوئی تو ہڑتا ال رہے گا جاری اور گنچکپورا کنیپورا میں سڑکوں کی خستحالی سے عوام پریشان ربط سڑکوں کی مرمت کرنے کا لوگوں نے انتظامیہ سے کیا پی اور پیشن خبروں کی تفصیل سرحدی زرہ پونچ میں فوج نے دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئی ایک درانداز کو خلا کرنے کا دعویٰ کیا ہے پونچ پولیس اور فوج نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ایک اطلاع ملنے پر گزرسترات پونچ کے دیکھوار سیکٹر میں دراندازی کی کوشش کے دوران فورسز اور دراندازوں کے درمیان گولیوں کا توادلہ ہوا جو کہ کافی دیر تک جاری رہا جس کے بعد فورسز کی اس کاروائی سے ایک درانداز حلاق جو کہ مقامی ہے جبکہ دوسرا سرحد کے اس پار واپس فرار ہوا ہے انہوں نے مزید کہا کہ حلاق ہوئی مریڈنٹ سے ایک 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 فورٹی سیون رائیفل اور دیگر خکیار بھی برامد ہوا ہے آرمی کی کنسرنڈ یونٹ کے ساتھ شیئر کیا گیا اور ایک اوپریشن لانچ کیا جس میں آرمی اور ایسو جی نے کارڈنز ایسٹبلش کیے اور دورانے کارڈن ایک کانٹیکٹ ایسٹبلش ہوا جس میں دو ملٹنز کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ان میں سے ایک ٹیررس جو ہے وہ نیوٹرلائز ہوا اور دوسرا جو ہے وہ پار بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اس کی جو پہچان ہوئی ہے نشاندے جو ہوئی ہے وہ منیر کے نام سے ہوئی ہے بلد یہ ستر بگیالدارہ کا رہنے والا ہے پونش کا رہنے والا ہے یہ ہمارے ریکوارڈز کے حساب سے منیر جو ہے یہ ایچ ایم کا ملٹنٹ تھا 1996 سے ایکٹیو تھا اور ابھی یہ دیویزنل کمانڈر ایچ ایم کا تھا اور اس نے بہت ساری بارداتی اس ہماری جنرل ایریا میں پچھلے کچھ دنوں میں کی بھی تھی اس کا جو ٹاسک تھا اس پر انپوٹ ٹاسکنگ اس کو یہ ہوئی تھی کہ اس پیر پنجال ایریا میں ملٹنسی کو پھر سے ریوائیو کرنا ہے جو آئیسولیٹر گروپ سے ان کو ایک وار ری گروپ کرنا ہے اور جنرل پیس اور ٹرینکولٹی اس ایریا کی ڈسٹرب کرنی ہے اس کی ایلیمنیشن سے بہت بڑا جو نیفیریس ڈیزائن تھا ہماری دشمن دیش کا وہ ہم نے اس کو فیل کرنے میں ہمیں کامیابی ملی ہے اس میں ہمیں سیویلینڈز کا بہت بڑا یوگدان ملا ہے سیویلینڈز سے ہمیں بہت ساری انپوٹس مل رہی ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے جس طرح سے سیویلینڈز کا ہمیں ساتھ مل رہا ہے ہم سب مل کے جنرل کشمیر پولیس انڈین آرمی ہماری انٹر جنسیز اور سیویلینڈز ایک بار پھر سے پونٹس کو ملٹنسی فری جلدی سے بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے شکریہ جنرل کشمیر کے لئے اپنیر گورننر منوز سنہا نے کہا کہ ملٹنسی اور الہیتگی پسندی بہت جلد ختم ہوگی اور وہ وقت دور نہیں جب جنرل کشمیر سے دیشت گردی کا محولیاتی نظام مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا ایل جی نے کلگاہ میں ویشو لیٹرلی فیسٹیول کے افتدائی تقریب میں میری سیکیٹریٹ میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت آگیا ہے کہ یوٹی کے ہر گھر کو میریٹنسی کو مسترد کرنی کے لئے ایک کا موقع پر اٹھنا چاہیے تاکہ ان کا پورا محولیاتی نظام ختم ہو جائے اور انہیں مزید کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ جنرل کشمیر کے مصنفین اور فنکار اپنی فن اور تحریروں کے ذریعے جنرل کشمیر کی بدلتی ہوئی تصویر کو اُبھارے اور پینٹ کرے الچی منوز سنہا نے تقریب کے دوران ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا فائو جی انٹرنیٹ سرویس والے آئی فون اور دیگر گیجٹرز ہیں انہیں اپنے استعمال کے مطابق بجلی کا ٹیریف ادا کرنا ہوگا ال جی نے کہا کہ جہاں بھی کوئی فیڈر سو فیصد میٹر ہو وہاں بجلی میں خلال ایک ملٹ کے لئے نہیں ہوگا لیکن چھینے نے کہا ہی سمپدہ آیا ہے یا میں کہوں کہ لگام بڑا سمرد جن پدھ رہا ہے یا تنکواد کے ایکو سسٹم نے صرف ترقی کی راہ ہی نہیں رکی ہے بلکہ سہیتی اور کھلا کی گتی کو بھی رکا ہے اس کے سونداریوں کو نسٹ کیا ہے ویس حقائدی حاصل اس بات کا ساکشی ہے کہ جس شطر میں ویسیس روپ سے یہ اتنکواد اور اسانتی کو بل ملتا ہے پرسرے ملتا ہے وہاں بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا آج آپ کے سامنے دنیا کے نیک ایسے دیسوں کے اظاہر ہیں پچھلے تین چار ورسوں میں جمعہ قسمیت کے کلکاروں سے ملنے کی کوسس کی گئی ہے ان کی ویوسطہ کو سمجھنے کا پریاس کیا گیا ہے ان کی گھٹن میں محسوس کر سکتا ہوں اور آج میں مانتا ہوں کہ اب سمجھنے میں ایک واتاورن بنانے کی کوسس کی جا رہی ہے کہ کلکار ہو ساہی تکار ہو باتے میں نہیں آپ کو بتانا چاہے اے زین میرے موہ سے بات نکل گئی ایک وہاں کہ وادی کے لوگ پہلی بار برف اور بجلی ساتھ ساتھ دیکھیں گے اور آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھگتان کریں گے جو فیڈر ہنڈیٹ پرسنٹ میٹر ہوگا میٹرڈ ہوگا اس میں ایک منٹ بجلی کٹوٹی نہیں ہوگی ایک منٹ کی نہیں ہوگی گھنٹے کی بات چھوڑیے پریپیڈ میٹر لگائے جا رہے ہیں اسمارٹ میٹر لگائے جا رہے ہیں پچھلے تین چار ورسوں میں بھارت سرکار سے بیس ہزار کروڑ سے جیادہ کرجہ ہم نے لے کر کے بجلی دیئے ہاں کے لوگ مطروں یہ ویوستہ نہیں چل سکتی جو لوگ سکشم ہیں جو لوگ دے سکتے ہیں ان سے میں نبیدن کرنا چاہتا کہ سیواؤں کے لئے تو بھگتان کرنا ہوگا اچھے اچھے گجٹس ہم کھرید سکتے ہیں پھر تھوڑی اور دیس میں سب سے سستی بجلی جمہو کسمیر میں ہمارے اگل بگل پنجاب ہریانہ ہیماچل پردیس اگل بگل کے پردیسوں میں دیکھئے ڈیڑھ گنا دو گنا زیادہ مہنی ہے بجلی سب سے سستی بجلی ہم دے رہے ہیں ہم آپ سے نبیدن کرنا چاہتے ہیں کہ پرساسن کے اس کام میں آپ صحیح کریے جو گریب ہیں جو نہیں دے سکتے ہیں اگر سمرتھ لوگ جو لوگ دے سکتے ہیں وہ دینا سرو کرنے تو میں آج یہاں سے گھوشید کر رہا ہوں گریب آدمی کی بجلی کی چھنٹا جمہو کسمیر پرساسن کر لے گا لیکن جو دے سکتے ہیں وہ تو دیں کسان جو مارجنل فارمر ہے اس کی ہم چھنٹا جرور کریں گا پیوڑی پیس صدر میں ابا مبتی نے آج جمہو میں مرکزی سرکار جمہو کشمیر انتظامی کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی غلط پالسیوں کی بڑے سے آج جمہو کشمیر کی لوگ مشکلات کے شکار ہیں جبکہ عوام کو مذہب کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی پالسیوں کی اقلاب بولنے والوں کو یا تو جیل میں ڈالا جا رہا ہے یا فیرجنسیوں کا استعمال کر کے ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے انہیں ڈرائیا دمکا جاتا ہے ڈاکٹر منمون سنگھ آئے جوالال نہرو آئے واشبائی جی آئے مگر کسی نے دوسرے اپوننٹ کو جیل میں نہیں ڈالا یہ تو ہماری روایت نہیں تھی یہ تو پاکستان میں ہوتا تھا ہمسائے ملک میں ہوتا تھا یہ تو وہاں ہوا جب زیاو الحق آیا اس نے مذہب کے جن نفرت کے جن کو بوتل سے نکالا جن مدرسوں میں تعلیم ہوتی تھی قرآن شریف پڑھایا جاتا تھا اس میں مذہب اور نفرت پڑھائی گئی آج تک وہ بغت رہے ہیں وہی کام آج بی جی پی کر رہی ہے کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے شاخہوں میں کیا کرتے ہیں اس وقت تلوار اب تو تلوار بھی چھوڑ دیا اب تو آپ نے دیکھا ریلوے میں کیسے اس نے گولی مار کے چار لوگ ان کو مار دیا کیسے راستے پہ آکے کہیں جلسہ ہوتا ہے تو گولی مار دیتے ہیں کیسے ان کے منسٹر نعرہ مارتے ہیں دیش کے ڈیش 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 اور میں کہتا ہوں کانسٹوشن سے گداری کون کر رہا ہے اس وقت سمیدان سے گداری کون کر رہا ہے ان کو جیل میں ڈالو ساروں کو سارے لوگوں کو جیل میں ڈال دو جو کانسٹوشن سے گداری کون کر رہا ہے لوگ یہ نہیں سمجھیں گے تو خدا نہ خاصدہ جو منی پور سے لے کے ہریانہ تک ہوا ہے یہ پورے ملک کے اندر ہو جائے گا اور اس کا شکار سب سے پہلے جمع ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے سمارٹ میٹر ہے شراب کی دکانیں ہیں باہر کے ٹھیکے دار جو آپ کا کام ٹھیکوں پہ لیتے ہیں بے روزگاری ہے کرپشر ہے مہنگائی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں اب اصلی گولی کیا ہے ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم اور بد قسمتی سے کچھ ایسے یہاں پر لوگ ہیں جو اس کا پروپگیشن کرتے ہیں باقی میں جمعوں کے لوگوں کو جانتی ہوں میں نے کہا میرے والد نے یہاں سے الیکشن جیتا کیسے جیتا اگر جمعوں کے لوگ کمینل ہوتے ہیں کشمیر میں حالات خراب ہو گئے تو جمعوں کے لوگوں نے نہ صرف کشمیری پنڈر بلکہ مسلمانوں کو پناہ دی آل کشمیر آٹو رکشہ اسوسییشن نے بمنا میں جمع ہو کر آج ایرکشوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ انہیں روٹ الارٹ کیے گئے تھے تاہم وہ الارٹ کیے گئے روٹوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور سبھی روٹوں پر چلتے ہیں جس کے برے سے آٹو والوں کو مشکلات پیش آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں ایرکشوں کے چلنے سے کوئی مسئلہ یا پریشانی نہیں ہے تاہم انہیں چاہیے کہ وہ الارٹ کیے گئے روٹوں پر ہی چلے ایرکشوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں چلے پر چلے چلے ایرکشوں کے چلے پر سب پہلے روٹوں پر لے چلے 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 تفاہنیس کاملاز noveونی تیرا ہے تو kimse آپ تو چیز روٹش کردیں جانگر Burke تال از ، و grazing نیر اٹھان گر ک!. اس پاس اگرöll مجھوٹ شبرے پاسود." کوئی اس فری pinchیر مجھوٹ , ان کو ڈیفتہ کھڑ کردیں سوچ glowing پر آ fallait یعنیو کا جانگر ! میں پاس پاس جب آ اس وقت حل C. لکھ آم سم جاور اٹھل ر پ 다음 ناظرین قبر نامت جارے رہے گئے ہاں پہ چھوٹا ساتھ تجارتی وقت